علیوی اگلا سوال ہے نماز میں درودِ ابراہیمی کے بعد ہم لوگ تو بچپنی سے بس ایک ہی دعا پڑھ رہے ہیں ربی جعلنی مقیمت صلاحی ومن ذریعتی جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک دوسری دعا کا حکم ہے جس میں چار چیزوں کے خلاف اللہ تعالی کی پناہ مانگی جاتی ہے ہماری پرانی نمازوں کو کیا بنے گا پلیس کوئی حل ضرور بتا دیں شکریہ پہلی بات ہے کہ پرانی نمازوں میں تو اپنے بابوں کو روح نظیروں نے آپ کو دھورا دین دی ہے دیکھیں یہ بڑا کرٹیکل مسئلہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام امہ عائشہ کہتی ہے سلام اللہ علیہ اور باقی کی اصحاب سے حدیث ہے کہ نبی الاسلام ہمیں نماز کے تشہود میں چار چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیتے تھے حکم کے الفاظ تو بڑے سخت ہے اور حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک طریق کے اندر آتا ہے کہ تاؤس تابعی جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے بخاری مسلم کے حدیثوں کے راوی ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جو شخص ان چار چیزوں کی اگینسٹ تشہود میں اللہ کی پناہ نہیں مانگتا تو میرے نزدیک اسے نماز ہی دوبارہ پڑھنی چاہیے اتنی سختی تو بلچک معاف ہے پہلے جو کچھ ہو چکا وہ معاف ہے یہ جو ان کی سختی ہے یہ بھی تاقید کے لئے ویسے تو کوئی تشہود کے بعد درورشی پڑھ لے تو اس کی نماز کامل ہے دعائیں سنت میں آتی ہیں فرائز میں نہیں آتی ہیں لیکن تاؤس تابعی رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا چونکہ نبی اسلام نے حکم دیا ہے نماز میں پڑھنے کا اس کو حکمی ہے لینا چاہیے تو بخاری مسلم میں الفاظ ہے چار چیزوں کے شر سے مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں وہ چیزیں چاری ہیں اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیاء والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال یعنی جہنم کے اگینسٹ اللہ کی پناہ عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ کی پناہ زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ اللہ کی پناہ اور دجال جس کا دجل سے ایمان والوں کو اللہ ہی بچائے آمین فم آمین اس کے اگینسٹ اللہ کی پناہ یہ چار چیزوں کے شر کے اگینسٹ باقی یہ بات صحیح ہے کہ بخاری سری میں الفاظ ہیں جب تم تشہد میں دروشی پڑ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو اس کے تحت صرف یہ دعا نہیں یہ دعا تو ہے ڈیٹم لیول پر کمپلسری اس کے بعد آپ کو جو دعائیں یاد ہیں کتاب و سنت میں عربی زبان کے اندر دعائیں ماسورہ ان کو کہتے ہیں وہ پڑھیں مثلا ایک دعا تو آپ ضرور پڑھیں جو بخاری مسلم دونوں میں کہ نبی الاسلام نے انہیسٹ نے مالک کہتے ہیں اور کوئی دعا آپ پڑھیں نہ پڑھیں یہ دعا آپ نے زندگی بھر نہیں کبھی چھوڑی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا تم وقینا عذاب اللہ اس سے پرفیٹ دعا ہی کوئی نہیں ہے اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور سب سے بڑی بھلائی آخرت کی کیا وقینا عذاب النا آگ کے عذاب سے پچھا یہ اس سے بڑی کو دعا نہیں ہے اور سب دنیا کے ہر کام کے لئے یہی دعا ہے کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو یہ ہے کسی کی نوکری کا ایشو ہے یہ ہے کسی کو بیماری کا ایشو ہے یہ ہے بھلائی ہے نا اور مسلم شیخ میں بڑی پیاری حدیث ہے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ وہ اتنے کمزور ہوئے گویا کہ چڑیا کی طرح انہیں دھانچا ہو گئے تو نبی اللہ السلام ان کی عادت کے لئے گئے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے کوئی کام ڈالا ہوا ہے آپ فکرنا ہوئے تو اللہ سے کیا مانگتا ہے اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں تو اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ اے اللہ جو تُو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا ہی نہیں دے لے اب سبحان اللہ کیا تم اللہ کے عذاب کو برداش کرنے کی طاقت رکھتے ہو یہ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ یا اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں دے لے وہ دنیا میں بھی اللہ کا عذاب سے کوئی نہیں برداش کر سکتا وہ تمہیں تو چاہیے تھا تم دعا کرتے اللہم ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار یہاں ایسے صوفیاء کہتے ہیں کہ ان کو جھویں پڑی رہتی تھی کوئی جھو نیچے گرتی تھی پھر اوپر رکھ لیتے تھے یہ گاند مند دین نہیں ہے اسلام اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے بھلائیاں مانگ لی تو نبیل اسلام ہوں گا بھلائی مانگتے صحابہ کہتے ہیں اس نے وہ دعا پڑی وہ اس طرح صحیح ہو گیا جیسے ایک چوزہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد میں پار نکلاتے ہیں زندہ ہو جاتا ہے وہ اس طرح وہ اپنی بیماری سے باہر نکلائے ہیں یہ دعا یہ دعا اپنے تشہود میں پڑھیں اچھا ایک اور دعا ہے جو سیدنا مبکر نے حضور سے مانگ کے لیے بھی ہے دیکھ لیں صحابہ اکرام تو مانگتے بھی تھے تو کیا مانگتے تھے صحیح بہاری میں حضرت مبکر نے کہا آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی یہ تشہود میں دعاوں کی تو مجھے کوئی ایک خاص دعا ایسی دے دیں جو میں پڑھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا ان کو تعلیم فرمائی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنت فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِك وَرْحَمْنِ اِنَّكَ أَنتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ یہ وہ دعا پڑھ دیتے اس کے لئے بھی کئی دعایں ہیں رب جعلنی ضرور پڑھیں میں تو بلکہ کہتا ہوں اس میں ماں باپ کے لئے اولاد کے لئے دعا ہے ایک سپیسیفکلی اپنے ماں باپ کے لئے دعا کریں جو قرآن میں اللہ نے حکمان کہی ہے رب برحم ہما کما رب بیانی سغیرا اے رب ان دونوں پہ رحم فرمات جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا یہ دعا پڑھیں اور سر ایک اور دعا بھی یاد ضرور کریں میں نے بڑی دفعہ اس کی ترغیب دلائی ہے خدا کے لئے اب اس کو سیریس لیا مشکات شریف میں سیون فورٹی ایٹ نمبر حدیث ہے یہ مجھے زبانی یاد ہو گیا ہے نمبر بتا بتا کے ترمزی کے حوالے سے جامعہ ترمزی میں سورہ سعود کی تفسیر میں یہ آیت ہے یہ والی حدیث ہے مشکات میں کتاب المساجد شیپٹر میں پہلی جلد میں سیون فورٹی ایٹ نمبر حدیث ہے نبی الاسلام نے جب اللہ کی خواب میں زہرت کی تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگی تھی جب نبی الاسلام کو اللہ نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے تو آپ نے کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و ان تغفر لی و ترحمنی و اذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمدی یقربنی الى حبک کیا پرفیٹ دعا ہے یہ تشعود میں ضرور پڑھا کریں بلکہ سجدہ میں پڑھا کریں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان سجدہ میں سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے لہذا خوب دعائیں مانگا کرو اور امم عیشہ کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں کہ نبی الاسلام سجدہ اور رکوع دونوں میں ایک دعا مانگا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدکا سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا اللہم مغفر لی بخاری مسلم میں رکوع اور سجدہ کی تصویحات کے ساتھ یہ بھی مانگتے تھے ایک تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ آپ نے رکوع میں سبحانہ ربی العظیم پڑھنا ہے اور سجدہ میں سبحانہ ربی العالی تین دفعہ اس کے بعد بخاری مسلم میں یہ تصویح بھی ہے ایک اور تصویح سہی مسلم میں سبوح قدوس رب الملائکتی والروح اور سجدہ میں دعائیں بھی مانگ کریں اور ایک دعا تو میں نے آپ کو کئی بات بتائی ہے ہماری کامیابی کا جو راز ہے اصحابِ کاف کی دعا ربنا آتینا مل لدن کا رحمتا وحیق لنا من عمرنا رشدہ اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرماؤ اور ہمارے اس کام میں کامیابی کی کو راہ نکال دیں اصحابِ کاف کے لیے پھر کیا راہ نکلی ہے وہ موڈزہ ان کے ساتھ ہوا ہے جو کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں ہوا حضرت عزیر کے ساتھ بھی سو سال کا موڈزہ ہوا تھا اور تین سو نو سال کمری اعتبار سے اور شمسی اعتبار سے تین سو سال تھا یہ دعائیں سر اللہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ نامانگلے والے سے نراز ہوتا ہے اور مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے یہ کائنات کا ایسا بادشاہ ہے بلکہ یہی بادشاہ ہے جو نامانگنے والے سے نراز ہوتا ہے باقی تو دنیا میں کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے مانگیں اور بار بار مانگیں اور وہ تنگ نہ پڑے اللہ کہتا ہے نہیں مانگو کہ میں نراز ہو رہوں گا ادعونی استجب لکم سورة المومن آیت نمبر سکسٹی اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا ان اللہزین یستقبرون عن عبادتی جو تکبر کرے گا مجھ سے نہیں مانگے گا میں اسے ذریل و خار کر کے دو دخمیں ڈا وَإِذَا سَأَلَكْ عِبَادِ أَنِّي جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے تو آپ فرمائیں کہ میں انی قریب میں آئے بلکل قریب ہوں عجیب الدعوت الدعی دادان ہر سننے والے کی پکار سنتوں جب وہ مجھے پکارتا ہے لیکن شرط ہے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي تم بھی میرا حکم مانا کرو وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پہ ایمان لاؤ جیسا کہ حق ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو دعائیں یاد کریں زیادہ زیادہ اللہ سے مانگیں اور سب دعائیں آپ دعائیں دعاؤں کے بعد آپ یہ نہ سمجھے کہ دعا قبول مطلب نہیں ہوگی تو وہ ضائع جائے گی ٹائم ضائع ہوگا دعا کبھی بھی ریجیکٹ ہوتی نہیں ہے دعا وہ عبادت ہے جو ریجیکٹ ہی نہیں ہوتی جہاں میں ترمزی میں مسند آمد میں ہے کہ جب کوئی دعا کرتا ہے وہ کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی مسلمان کی یا تو جو مانگا وہ دے دیا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کے اگینسٹ کو بہتر نعمل بدل دیتا ہے یا پھر قیامت کے دن کے لئے اسے عیزے عبادت سٹور کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کا عجر قیامت میں ملے گا سنن نسائی القبرہ میں حدیث موجود ہیں جو وضوح کے بعد پڑھ لے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبئی رئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کہتا ہے بس اس کو سٹورج میں ڈال دو اس کا تو عجر آپ قیامت میں ملے گا اتنا بڑا عجر موضوع کے بعد کی ایک یہ دعا بھی ہے جو محفل سے اٹھنے کی دعا بھی ہے اور جو فرش مماز کے بعد کی بھی دعا ہے اور جو ہمارے گرین کارٹ پر بھی ڈالی لی ہے تین موقعوں پر یہ دعا ہے ایک دعا تین مواقع ہے اور دوسری وہ دعا ہے جو صحیح مسلم میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبد و رسول تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دیے جائیں گے جس مرضی دروازے سے چاہے وہ داخل ہو تو اب رہا پرانی نوازے ہیں تو سر پرانے بزرگانو روو پیسے رو کوئی نہیں یار خوشیاں بناو یہاں لوگ پرانی چیزوں کو روتے ہیں یار آپ شکر نہیں نہ کرتے کہ جن کو آپ اتنا بڑا سمجھتے تھے اوٹے مارے گئے تھے جو آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے اللہ نے آپ کو کہاں گندے نالے سے اٹھا کے کہاں پر پہنچا دی ہے تو بزرگوں کے غم پہ اپنی آخرت کی خوشی کو ترجیح دیں یہ میرا گوڑن کوٹ لے رہے ہیں بزرگ بابوں کے غلط سکھانے کے غم پہ اور جو ان کے ساتھ اوری ہوگی اس گمرائی پھلانے پہ اس کے غم پہ ترجیح دیں اس خوشی کو کہ میں بات گیا ٹھیک ہے یعنی ہمیں لوگ کہتے ہیں نا آپ نبیل اسلام کی وفات کا غم کیوں نہیں مناتے سب نبیل اسلام کے آنے کی خوشی اور آپ کے ذریعے جو ہمیں ہدایت اور ہمیشہ کی کامیابی ہیں جنت کی مل گئی ہیں وہ ان کے جانے کے غم پہ بھاری ہے اگر غم بھاری ہوتا نا تو صاحب اکرام پھر رومن اور پرشیر امپاہد نہیں اکھاڑ سکتے تھے وہ غم ہی لے کے بیٹھ جاتے ان کو پتا تھا کہ نبیل اسلام نے جو اپنا فرض ہے وہ ادا کر دیا انہوں نے دنیا سے جانا تھا وہ چلے گئے ہیں اب ہمارے ذمہ داری ہمیں دے گئے ہیں جو بخاری مسلم میں یوم النہر کا خطبہ بھی ہے کہ آپ نے منا کے میدان میں کہا تھا کہ جو اللہ نے مجھے پیغام دیا تھا میں نے تم تک کیا پہچا دیا سب نے کہا پہچا دیا حق ادا کیا آپ نے کہا ہے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد پھر کہا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو لوگوں تک پہچانا اور دیکھنا بس اوقات جس کو بات پہچائی جاری ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے مالا ہوتا ہے پہ نسبت اس کے جو پہچا رہا ہوتا ہے اور مہدسین جب یہ حدیث پڑھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے صدقہ رسول اللہ رسول اللہ نے سچ کہا تھا آج دیکھ لیں دین تو نکلا عرب سے تھا لیکن یہ چھے کتابیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں کوئی بھی عربی نہیں ہے آج چینل تو سعودی عرب کا ہوتا ہے جو ہم چینل دیکھتے ہیں لیکن حدیثیں چال رہی ہوتی ہیں رشیہ کی اور ایران کی امام بخاری رشیہ سے امام مسلم ایران سے نیشہ پور کے رہنے والے کوئی شہریہ قبیلے کے آج بھی نیشہ پور ایران کا شہر ہے اور اسی نیشہ پور میں امام حاکم بھی ہیں جنہوں نے مصدرل حاکم لکھی ہے وہ بھی نیشہ پوری ہیں بخارہ ہاں رشیہ میں بخارہ اب وہ رشیہ ہی کہا جاتا ہے اور تسیہ پور کے نیٹی کنیٹی سنہ نے شروع کر دیو جو گالے آنو پھڑو تو یہ یعنی آپ اس غم کو لے کے بیٹھ جائیں کہ میں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا نہ سر آج بھی جنم لگو تو تسیہ بہت کچھ کر سکتے ہو امام بخاری گریہ کہتے ہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو سر انہوں نے اپنے زندگی میں دو سو سال بعد آگے حصابت کیا ہے کہ تیرے ہوتے جنم تو نہیں لیا لیکن کام وہ کیا ہے کہ جو تیرے ہوتے جنم لیے والوں میں سے بھی کئی لوگوں سے نہیں ہو سکا سر تھوڑی بات ہے پوری دین کی امارت کھڑی ہوئی ہے تو غم کی وجہ ہے تا کام کیا کریں میرے آگے آکے سارے رونے اوہ جی اے ہو رہا جی دیکھو جی دنیا کس پاس جا رہی ہے سر اے رونے نا رو ان لوگوں نے ریمیڈیز کرو لوگوں نے سمجھاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے لیکن اس کے لیے آپ کو جھوم جھوم کے کہنا ہوگا کہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی